اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ سو ابھی ہو رہی ہے دوپہر اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کرنے والی ہوں سو جب مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تھا تو مجھے ہر چیز بہت ہی مشکل لگتی تھی ایوین دال یا چٹنی بنانا بھی مجھے بہت مشکل لگتا تھا تو میں کوشش کرتی تھی کہ میں بہت ہی ایزی ریسپی سیکھوں جو میں یاد رکھ سکوں سو آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی ایزی ریسپی بتانے والی ہوں آلو مٹر کا پلاو یا بریانی دونوں میں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں سو لیکن اس سے پہلے مجھے لگ رہی ہے بھوک سو میں کھانے والی ہوں کھانے میں آج نوڈلز جو میرے بہت ہی فیوریٹ ہیں اور نوڈلز میں روز کھا سکتی ہوں کھانے میں سو اس کے بعد شام کی چائے کا بھی ٹائم ہو گیا ہے سو پہلے میں چائے پی لیتی ہوں سو میں پی رہی ہوں چائے اور پھر اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو میں نے لیا ہے مسالوں میں نمک، کٹی مرش، حلدی، سیرہ، چکن پارڈر اور سارے مسالے میں نے دو چمچ لیا ہے یہ لیا ہے میں نے تین پیاس اور چھے ٹیمارٹر لیا ہے میں نے جسے میں نے فائنڈ کٹ کر لیا ہے اور دو چمچ میں نے لیا ہے لیسن ادھرکا پیسٹ، ساتھ آلو لیا ہے میں نے اور ہاف کےجی میں نے مٹر لیا ہے دو چمچ لیا ہے میں نے دہی اور شان کا کورما مسالہ تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے آئل، ہاف پیالی آئل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس جو ہم نے باریک کٹ کیا ہے اسے اچھی طریقے سے پھرائی کریں گے پیاس پنک ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں سارے گرم مسالے ایڈ کریں گے تو سوائے زیرے کے تو گرم مسالے میں میں نے لیا ہے تیز پاتھ، لانگ، بڑی علائچی، دارچینی اور کالی مرچ ان سب چیزوں کو پیاس کے ساتھ اچھی طریقے سے سلائیڈلی سا براؤن کریں گے تو پیاس کو براؤن ہونے تک ہم اچھی طریقے سے گھنائی کریں گے جب پیاس سلائیڈلی سا براؤن ہو جائے گا تو ہم اس میں زیرہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طریقے سے پھرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے لسن ندرہ کا پیسٹ اور اچھی طریقے سے پھرائی کریں گے کہ لسن کی اکمیل چلی جائے کو بہت دے گا لسن کی سمیل تکریباً چلی گئی ہے اسے اچھلک کو جمع کریں گے اچھی طریقے ہم اس میں کٹھ کیے ہوئے چماتل ڈال دیں گے اور تھوڑا سا فٹرائی کریں گے اور سٹرائی کرنے کے بعد سا رہے مصالل ڈال دیں گے جو ہم نے اس خرد میں نکال کر رکھے تھے اور مکس کریں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں گے کہ کہیں مسالے نیچے لگ نہ جائیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو دہی لیا تھا ہم وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور مکس کریں گے اور شان کورما مسالہ جو ہم نے لیا تھا وہ بھی ہم اس میں ابھی ہی ایڈ کر دیں گے اور اچھی طریقے سے اس کی بھنائی کریں گے بھنائی اتنی کرنی ہے کہ ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں اور مسالہ آئل چھوڑ دیں مصالے نے اوائل کھوڑ دیا ہے اب اس میں ڈالیں گے آلو جو ہم نے پہلے ہی کٹ کر کر رکھے تھے اور اچھی طریقے سے بھونیں گے پھر ہم اس میں مٹر بھی ڈال دیں گے اور اچھی طریقے سے بھونائی کریں گے کھانے کو آپ جتنا بھونیں گے اتنا کھانے کا ٹیسٹ اچھا آئے گا تو آلو اور مٹر دونوں ہی تقریباً بھون گئے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی اور بوائل دلوا کر آلو اور مٹر کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ لیا ہے میں نے چھے کپ چامل یہ نارمل چامل ہے اور یہ لیا ہے میں نے ہرم مسالہ دم میں ڈالنے کے لیے ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے آلو اور مٹر اچھی طریقے سے گل گئے ہیں اور مسالے نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی چامل اور پانی چاملوں کے لیے پانی کا حساب ایسا ہوتا ہے کہ میں نے لیا ہے چھے کپ چامل تو میں نے لیا ہے اس میں گیارہ کپ پانی ایک کپ پانی تو مسالے میں بھی ہوگا تو پانی چاملوں سے ڈبل لیتے ہیں تو اب اس کو اچھی طریقے سے بوائل کرائیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ چاملوں کا پانی تھوڑا سا رہ جائے تو پانی تھوڑا سا رہ گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرم مسالہ ہرم مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو دم پر چھوڑ دیں گے پھر کیوڑے میں زردے کا رنگ مکس کر کے چاملوں کے اوپر ڈال دیں گے اچھی طریقے سے اور بس پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے دم پر رکھنے کے بعد چامل تیار ہیں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی تھے تو چاملوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی ایزی رائیتی کی ریسپی بھی بتاتی ہوں سو یہ لیا ہے میں نے ایک پاؤ دہیں اس میں ڈالوں گی میں دو چمچ نمک ایک چمچ کے قریب سیرہ پاورڈر اور ایک چمچ کے قریب ہی ڈالوں گی میں اس میں کالی مرچ اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی تاکہ اس کی کنسسٹینسی ایکول ہو جائے تو رائیتہ تیار ہے بہت ہی اچھی طریقے سے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو تینک یو سو مچ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ